جی پھرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف کیانی اور میں سردر خان کی آئی اچھا پھرنٹس ایسی نو ایچ پیل سی کا جو آڈٹ ٹریل ہے بہت کرٹیکل اور ایمپورٹنٹ ایریا ہے ایچ پیل سی کی ٹرانسپرنسی کے لیے اور آپ کی کوالٹی لیبورٹری کی ٹرانسپرنسی کے لیے جو آڈٹر یا آپ کو خود بھی کبھی کہیں جا کے آڈٹ ٹریل چیک کرنا ہو جو آڈٹر آپ کے پاس آتا ہے میں آڈٹر کی زمپل لوں گا وہ آپ کا آ� کیا پوائنٹ چیک کرتا ہے وہ اور کہاں پہ جا کے وہ چیک کرتا ہے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا بہت ایمپورٹنٹ میں آپ کو سلائڈ بھی دکھاؤں گا کہ کیسے وہ آڈٹر چیک کرتا ہے اور کیا پوائنٹ وہ چیک کرتا ہے دیکھیں جو آڈٹ ٹریلر اس پر ٹرانسپرنسی اگر آپ کے ایچ پیل سی کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کا جو انیلائسیز ہے آپ کا جو ورکنگ ہے وہ قویشن ہائیلائٹ کر دے گا اس پر پرابلم ہو جائے گا اور آڈٹر میں بہت سوال اٹھ جائیں گے تو آڈٹر جو سب سے پہلے جس کا پروسیجر ہوتا چیک کرنے کو یہ ہوتا ہے کہ اگر فرزمپل آپ نے کوئی ایک پروڈکٹ کا ایک بیش نمبر ایکس وائی زی کوئی بھی تھا اس کا آپ نے ایچ پیل سی پہ ایسے لگا ہے وہ اس کی ریپورٹ آپ سے نکال لے گا وہ آپ سے لے گا دیکھیں کہ اس کے اندر آپ نے پانچ سٹینڈر لگایا ہوئے ایک بلینک کا انجیشن لگایا ہوئے بیفور آفٹر سٹینڈر کے بعد ایک سیمپل تھا اور اس کے دو ری پھر آپ نے ایک اندر پر بلینک لگایا ہے یہ نائن ریپلی کےٹ بن گئے یہ نائن ریپلیکٹ کی فائل وہ لے گا وہ آپ سے آپ کو کورموٹرگرام سے لے گا اور اوڈٹرل میں جاکے چیک کرے گا وہ یہ دیکھیں گا جو اوڈٹرل میں جاکے وہ کمپیرزن کی بیش پر چیک کرتا ہے کہ کس نے کریٹ کیا ہے کیونکہ اوڈٹرل کے جہاں جاکے چیک کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں جاتے ہیں وہاں پر وہ ڈیٹ میج کرے گا کس نے کریٹ کیا ہے اینلس کا نیم وہ پہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ کے کرومیٹوگرام کے پر بھی انیلیسٹ کا نیم آ رہا ہوتا ہے وہ یہ سب سے پہلے ٹیلی کرتا ہے اگر یہاں پہ مس مچ ہوا تو آپ پر جاتے ہیں اس کے بعد کوئی چینج تو نہیں ہوا فرزمپل آپ نے دو سیمپل کے انجیکشن کے رن لگائے ہوئے پانچ ریپلکیٹ سنڈر کے لگائے ہوئے وہاں پہ آٹھ یا نو یا چار یا کم یا زیادہ شوہ ہو رہے ہیں تو وہ اس کی جسٹیفیکیشن مانگے گا کہ یہ کیا ہے کیونکہ جو یہاں ہے وہ وہاں ہو ہوانا چاہیے کوئی اوپر کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے ایک بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اگر ہے تو پھر آپ کو جسٹیفیکیشن دینے پڑے گا دوسرا کوئی ڈیلیٹڈ آئیٹم یا ریپورٹ فائل وہاں پہ تو نہیں ہے وہ آرڈیٹر میں سب آتی ہے چاہیے وہ چاہیے کہتا ہے کوئی فائل تو نہیں ہے وہ بھی چینج کرے گا کوئی چینج تو نہیں ہے وہ بھی چینج کرے گا ٹھیک ہے پھر ایمپورٹنسی is very important ڈیٹ اینڈ ٹائم جو آپ کے کمیٹرگرام کے پر ڈیٹ ہے اور جو ٹائم ہے وہ کس نے کریٹ کیا وہ وہاں پہ چاہیے ٹیلی ہوگا کہ وہاں پہ ڈیٹ ٹائم سیکنڈز تک میچ ہونے چاہیے یاد رکھیں آپ اگر آپ کا دس بچ کے بیس منٹ پہ سٹاپ ٹائم اور پندرہ سیکنڈ لکھے ہوئے کمیٹرگرام پہ آیا تو وہاں پہ وہی ہونے چاہیے یہ ایک کوئیڈ ڈیٹ ہوتی ہے ایک آپ کی پرنٹ ڈیٹ ہوتی ہے پرنٹ ڈیٹ سے کنسن نہیں ہے پرنٹ آپ بات بھی نکال سکتے ہیں ایک کوئیڈ ڈیٹ پروسس ڈیٹ کنسن کرتی ہے یہ دو ڈیٹس very important ہوتی ہے جو کمیٹرگرام کے اوپر ہے اور کمیٹرگرام کے پرنٹ ڈیٹ سے کنسن نہیں ہوتی ہے اس کے سیکنڈز منٹس اور ٹائم وہ چیک کرتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں کبھی بیگی بیگی علاوہ نہیں ہوتی آپ کو when happened یعنی کب ہوا تھا یہ بھی وہ چیک کرے گا جس میں ڈیٹ ٹائم جب میں سیکنڈز کی بات کر رہا ہوں ساری چیز آ جائیں گے کس ٹائم کس ڈیٹ کو کس دن کس جگہ پہ ہوا کس ایسپل سی وہ ساری چیز چیک کرے گا اس کے علاوہ reason for any change اگر کوئی چینج ہوا ہے for example آپ نے وہاں پہ دو ریپلیکیٹ لگا ہے میں صحیح اور ایک بیج کے لیکن وہاں پہ تو چار شوہر ہے اور ایک بیج آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن وہاں پہ تو دو بار ٹیسٹ ہو رہا ہے تو دو بار کیوں ہوا پھر آپ کی وہ جسٹیفیکشن مانگے گا کہ یہ دو بار بیج کو کیوں ہے اس کے سیم بیج کو اس کے وجہ کیا ہے اگر آپ کوئی ریپورٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے کئی لوگوں پر انٹریگی ہوئی ہے کئی reason دیا ہوا ہے تو وہ ریپورٹ آپ کو وہاں پہ شوہ کرنی ہوگا اگ اگر یہ چینج نہیں دے سکے آپ کو جسٹیفیکشن نہیں ہوئی آپ کے کورمرگرام میں دو ریپلیکیٹ ہے ایک بیج کے لیکن وہاں پہ آپ کا بیج دو بار شوہ رہا ہے صحیح ہے نہیں دو بار انیسس کی گئی ریزلٹ نہیں ہے صحیح ہوا تو آپ نے دو بار انیسس کی ہے تو آپ پس جائیں گے بہت بریٹ لگی اس پس جائیں گے اس کی جسٹیفیکشن آپ کو دینے پڑے گی change for any reason reason for any change آپ کو دینا پڑے گا کہ کوئی جو چینج ہوئے اس کا ریزن کی ہے وہ آپ جسٹیفائی کرو اگر آپ آپ نے ریپورٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے سائن کی ہوئی ہے وجہ کیا تھی solid reason لکھا ہوا ہے جو جسٹیفائی کرسے کہ آپ audit میں ہے تو آپ safe ہو جائیں گے اس کے علاوہ انٹیگیشن پروسیس فائل وہ نازمی دیکھتا ہے کہ ایک کرومیڈوگرام جو ہے جو میں اکثر آپ لوگوں کہتا ہوں کہ ایک بار انٹیگیریٹ ہوتا ہے پروسیس آپ ہر کرومیڈوگرام کرتے ہیں ہر کرومیڈوگرام کو بار بار انٹیگریٹ نہیں کرتے ہیں میں نے کہا کہ نو ریپلیکیٹ تھے اگر سٹینڈرڈ کی ب آج ہر پرس سات بن گئے ایک کرومیڈوگرام کو ایک بار انٹیگریٹ کریں گے ایک دیگریٹ کس ہو رہا ہے اور ہر اس کے بعد ریکن کو سرک جسٹ پروسیس کرتے ہیں تو auditر یہ چیز چیک کرتا ہے کہ کتنی بار انٹیگریٹ ہوئے کتنی بار پروسیس ہوئے Marshall میں سا رہا رہا ہے آؤوسٹ ہے تو اس لیے پروسیس ہر کورومیڈوگرام کا کر دیں گے انٹیگریشن صرف ایک بار کریں گے بار انٹیگریشن نہیں کرتے ہیں شاہر ہوتی اس کے علاوہ آج پروسیس کرتا ہے ک اب ایک وائڈ ہوا کوائڈ ڈیٹ کیا تھی پروسیس کب کیا اور ریپورٹ کب نکالے گا ریپورٹ ڈیٹ سے کنسن اسی دن کا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ریلیس کیا پھر ریپورٹ ڈیٹ میں ٹرک کر جائے گی پر ایزامپل آپ نے ریپورٹ ریلیس تو کر دیا لیکن پرنٹ ڈیٹ آپ نیکس دے نکال رہے تو کہہ گا کہ آپ نے پھر ریلیس کیسے کیا تو اسی لیے ایسے نہیں کرنا کہ آپ نے کرم نگام کی ریپورٹ سسٹم پہ دیکھی وہی پہ آپ نے دیکھ کے ریزلٹ کالیلیٹ کرنے آپ کو اس کے پرنٹ لے کے رکھنے پھر اس کے بعد آپ ریلیس کرتے پروسیس کرتے یہ چیز آئیٹر چیک کرتا ہے آئیٹر میں جا گئے یاد رکھیں اور ان پوائنٹ کو لازمی چیک کرتا ہے کس نے بنایا کس نے کریٹ کیا کوئی چینج تو نہیں کیا کوئی ریزن چینج ہو ہمیں تھوڑا سای ڈیفرنٹ ہوتا ہے پروسیجرس ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن ٹیم سے ہمیں میں سولوشن کی بات نہیں کر رہا یوروکرون کی بات نہیں کر رہا میں ایچ پلسی وارٹرز کا جو پرینڈرس پہ جو نورمالی ایم پاور تری کا جو سوفٹر اس کی بات کر رہا ہوں ایم پاور تری کے سوفٹر میں آپ جو چیک کرتا ہے اورٹرل جا کے چیک کرتا ہے وہ براؤس پروجیکٹ میں جاتا ہے سب سے پہلے کلک کرتا ہے براؤس پروجیکٹ میں اس کے بعد پھر براؤس پر کلک کریں گے سامنے آپ کے پاس میتھڈ سیلیکٹ کرتا ہے وہ کہ کون سا میتھڈ آپ نے بھرک کیا ہوا تو وہ وہاں سے پتہ چل جاتا ہے میتھڈ جب پہ کلک کرے گا تو پھر آپ کے بعد میتھڈ پروپرٹی کی ایک ونڈو کھل جاتی ہے صحیح ہے جبکہ میتھڈ پروپرٹی کی ونڈو کھل جاتی ہے تو اس کے اندر سارا آپ کا ڈیٹا آ رہا تھا جو انیلس تھا اس کا نیم بھی آ رہا ہوتا ہے کب کریٹ کیا کس نے بنایا کس نے پروسس کے اس اب آ رہا تھا پھر اس میتھڈ پروپرٹی کی ونڈو کے اندر پھر وہ کسی ایک پروسسنگ میتھڈ کو اسے لے کرتا ہے جو آپ نے میں نے کہا نہیں انٹیگریشن پروسس کرتے وہ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے اس جگہ پہ سارا پروز پوجیکٹ کے اندر اس جگہ پہ آ رہا تھا پھر یہاں سے وہ آپ کا میتھڈ پروسسنگ پہ کلک کرتا ہے تو سامنے کلک کرنے کے بعد دوسری ایک ونڈو کھلتی ہے جس کے نیچے بوٹم پہ آپ کو آرڈٹ ٹریل کا بڈن نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ پروز پوجیکٹ پہ گیا پھر میتھڈ پر سلیک کیا پھر میتھڈ کے بعد جو ونڈو کھلی میتھڈ پروپرٹی کھلی اس کے اندر سارے پروسسنگ میتھڈ یہ آ رہے تھے وہ اس کو ایک کو سلیک کر کے اس پہ کلک کرتا ہے تو نیچے سامنے اس کے پر پروسسنگ میتھڈ کے نیچے آرڈٹ ٹیل کا بڈن آ رہتا ہے وہ جب اس پہ کلک کرتے تو ساری ہسٹری آپ کے آ جاتی ہے کہ کب چلایا کس نے چلایا کس ٹائم پہ چلا کیا اس ٹاپ ٹائم تھے کتنے انجکشن سے اس پرٹیکولر پروسس میتھڈ کے اندر سارے چیزیں آپ کے آ رہے تھے اس طریقے سے جا کے آرڈٹ میچ کرتا ہے براوز پروجیکٹ میں جا کے میچ کرے گا کتنی بار سیکنس بھی آپ کی چیک کر سکتا ہے یہ تو آرڈٹ ٹیل کی ونڈو میں نہ پتہ ہی وہ سیکنس بھی چیک کرے گا آپ کی سیکنس کے اندر بھی کتنے رن آ رہے لیکن پوسیجر یہ ہوتا ہے کہ براوز پروجیکٹ سے جا کے وہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ جا کے آرڈٹ ٹیل کے بٹن پہ جب کلک کرتا ہے تو آپ کا سارے ڈیٹا سامنے جائے گا کلیر ہے اس طریقے سے آرڈٹ ٹیل جو ہوتا ہے وہ آرڈٹ ٹیل کے تو آپ کے ایچ پیسی کی انیلیسیس کی ٹرانسپیرنسی چیک کرتا ہے اور ایچ سا ویری امپورٹن ویری امپورٹن ٹھنگ کہ آپ کو جب تک آرڈٹ ٹیل کی صحیح ٹریننگ نہ ہو تو ایچ پیسی بھی میک ہے تو آپ ورک نہیں کریں کیونکہ آپ غلط طریقے سے پروسیس کریں گے غلط طریقے سے انڈگیشن کریں گے ایک انڈگیشن کو دو بار سیکمیس پہ دے دیں گے کسی چیز کو آور ریڈ بھی کر سکتے آپ کس چیز کو نیو کیریٹ بھی کر سکتے تو وہ سب آرڈٹ ٹیل میں آ جائے گا جس کو آپ کو جواب دینا پڑ جائے گا یہ چیز نیو کیوں کیریٹ کی گئی یہ پروسیسنگ میترد نیا کیوں بنایا گیا یہ فائل دوبارہ کیوں بنائے گی میترد پروسیسنگ تو ایل پر بنتا ہے تو بہت سارے چیزوں پہ آپ کو جواب دینا پڑ جائے گا اسی لیے پہلے آپ ایچ پیسی آورٹ ٹیل کی پروپر ٹریننگ لیا کریں کہ کہاں کہاں میں جانا ہے کہاں کہاں نہیں جانا ہے سرٹیفائیڈ لوگوں سے ٹریننگ لیں تو اس کے لیے پھر آپ کا جو ایچ پیسی پہ ورکیں گے اس میں ٹرانسپیرنسی لیں گے اور آپ آورٹر میں آپ آورٹر میں ہمیشہ سیپ لیں گے کے لیے آج کی ویڈیو کا سوال بھی کر رہے تھے کہ ہم ایچ پیسی پیج آورٹ ٹیل کیوں اتنا ایمپورٹن کیو ہائی لیٹڈ ہے تو میں نے یہ اس حوالے سے ویڈیو بنایئے کہ کیا کیا آورٹر میں چیزیں آتی ہیں آورٹر کیا کیا چیزیں چیک کرتا ہے اور کہاں پہ جا کے آورٹر ٹیل کو ریویو کرتا ہے تو آئی اوپ کی ویڈیو آپ نے لائک کیا تو ویڈیو آپ کے اینڈ کرتے تو آئیں گے کسی اوہ ٹیکنیکل جو لوگ چنل پر نیو اگین گوں گا لازمی سبسکر کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے تاکہ ایسی ٹیکنیکل ویڈیو آپ تک پوچھتی رہے تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ